بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے وضو کی سنتیں یعنی وہ کام جو وضو میں کرنے چاہیے وضو کا مکمل مسرون طریقہ آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے لیکن اس سے قبل میری آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہن سکے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو آج ہم سیکھیں گے وضو کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فالاہو اجرمیت شہید کہ جس نے پرفتن دور کے اندر فتنے اور فساد کے دور میں میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اللہ رب العزت اسے ایک سنت میں عمل کرنے پر سو شہیدوں کا عجر عطا فرمائیں گے تو جو ہم آج طریقہ سکھیں گے جو شخص بھی اس طریقے کے مطابق وضو کرے گا تو وضو کی تیرہ سنتیں ہوگی اور تیرہ سنتوں پہ جب ہم عمل کریں گے تو وضو سے فراغت کے بعد ہمیں تیرہ سو شہادہ کا عجر ملے گا تو سب سے پہلی سنت جو وضو کی ہے وہ نیت کرنا اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے دوسری سنت وضو کی کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تیسری سنت کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دونا چوتھی سنت وضو کی کولی کرنا تین دفعہ کولی کرنا اور کولی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے ہر دفعہ نیا پانی لے کر کولی کی حد کہ پورے موہ کے اندر پانی پہنچے ہر دفعہ آپ نیا پانی لیں گے اور پورے موہ کے اندر پانی پہنچائیں گے اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ کریں گے اور حلق تک پانی پہنچائیں اس کے بعد نمبر پانچ مسواک کرنا وضو کی سنت نمبر چھے ناک میں پانی ڈالنا اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر دفعہ نیا پانی لیا جائے گا اور ناک میں ناک کے اندر نرم حصہ تک پانی پہنچائے ہر دفعہ ہر دفعہ آپ نیا پانی لیں گے اور ناک کے اندر پانی ڈالیں گے کہ پانی ناک کے اندر نرم حصہ تک پانی پہنچائے اگر روزہ دار نہ ہو تو ناک کی ہڈی تک پانی لے جائے اور اگر روزہ ہے کوئی شوال کے روزے رکھ رہا ہے یا ویسے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہ لے جائے نمبر ساتھ سارے سر کا مسا کرنا اور مسا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نے پانی سے تر کر کے یعنی دوبارہ پانی لے گا ہاتھوں کو گیلا کیا جائے گا اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھ کر پچھلے حصہ کی طرف اس طرح لے جائے کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے یہ مکمل سر کا مسا کے طریقہ بتریا جا رہا ہے کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے پھر دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کا مسا کرے دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کا مسا کرے اور کانوں کے اندر مسا دونوں شہادت کی انگلیوں سے کرے اور کانوں کے باہر کا مسا دونوں انگوٹھوں کے اندر کی طرف سے کرے اس کے بعد نمبر آٹھ ہر عضو کو تین تین مرتبہ دونا ہر عضو کو تین تین مرتبہ دونا یہ سنت ہے نمبر نو کانوں کا مسا کرنا نمبر دس ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر گیارہ داڑی کا خلال کرنا اگر آپ کی داڑی زیادہ گنی ہے تو پھر آپ خلال کریں گے کہ اگر نیچے سے جلد نظر نہ آ رہی ہو اور اگر ہلکی ہے جلد نظر آ رہی ہے پھر جلد تک پانی پہنچانا یہ آپ کے لئے ضروری ہوگا نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا ترتیب جو وضو کی بتلائی گئی ہے جو وضو کے فرائض ہیں ترتیب کے ساتھ پہلے چہرہ دونا بازو دونا مسا کرنا پاؤں دونا اس ترتیب کے ساتھ وضو کیا جائے اگر کوئی شخص بغیر ترتیب کے وضو کرتا ہے پہلے پاؤں دو لیتا ہے یا پہلے بازو دو لیتا ہے تو وضو اس کا ہو جائے گا البتہ سنت کے خلاف ہوگا نمبر تیرہ پے در پے دونا یعنی ایک عزو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عزو دو لے اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عزو خشک ہو جائے بلکہ اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عزو دو ڈالے اگر پہلا عزو خشک ہو گیا تب بھی دوسرا عزو دویا تو وضو ہو جائے گا لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے البتہ اگر گرمی ہو یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے دوسرا عزو دونے سے پہلے سوک جائے تو سنت کے مخالف نہ ہوگا تو یہ وضو کی تیرہ سنتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی مکمل وضو کا مسنون طریقہ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم وضو کا باقی مسائل سیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے واقل دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے